دوستو شاید آپ نے حال ہی میں مارے گئے سنگر سدھو موسیبالا کے بارے میں سنائی ہوگا سدھو کے موت کے بعد ان کا ایک گانہ ریلیز کیا جاتا ہے جو ستلو جی امنا لنگ کے مددے کو ایک بار پھر سے اٹھاتا ہے لیکن اس گانے کی ریلیز ہونے کے چوبیس کھنٹے بعد ہی بھارتی اور سرکار کی طرف سے یوٹیوب کو اسے ہٹانے کے لیے کہا جاتا ہے سرکار کا کہنا تھا کہ اس گانے سے دنگیں بھڑک سکتے ہیں اور راجکتہ پھیل سکتی ہے دوہزار بیس میں پنجاب کے پور مکھے منتری امرندر سینگ نے بھی کہا تھا کہ اگر پنجاب کو اپنے پانی شیئر کرنے پر مجبور کیا گیا تو پورے پنجاب میں آگ لگ سکتی ہیں لیکن یہ مددہ ہے کیا اور کس طرح پانی کو لے کر دو راجیوں کا یہ بیواد خالستان مومنٹ سے جڑا ہے آج جانیں گے ہم اس ویڈیو میں تو بنے رہے گا انتک ہمارے ساتھ لیکن ویڈیو شروع ہونے سے پہلے اگر آپ چینل پر نائے ہیں یا آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور پیل آئیکن دبانا نہ پھولیں ستلو جی امنا لنگ کے مددے کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس مددے کی جڑ کو سمجھنا ہوگا سال 1955 میں راجستھان، پنجاب اور جمہو کشمیر کے بیچ راوی اور بیاس ندی کے پانی کو کیندر سرکار نے بانٹنے کے لیے فلان پروپوس کیا گیا تھا جس میں اس نے کہا تھا کہ ان دونوں ندیوں میں خریب پندرہ دشملہ آٹھ پانچ ملین ایکڑ فیٹ پانی موجود ہے جس میں اسے آٹھ ملین ایکڑ راجستھان کو دے دیا گیا تھا سات دشملہ دو شونے پنجاب کو اور شونے دشملہ چھے پانچ جمہو کشمیر کو کیونکی جمہو کشمیر کے پاس چیناب اور چھیلم ندی کا پانی بھی موجود تھا آپ کو اس میں دو باتیں دھیان رکھنی ہیں یہ انیس سو پچپن کا سال تھا یعنی کہ یہاں جس پنجاب کی بات کی گئی تھی اس میں ہریانہ بھی شامل تھا کیونکہ دونوں راججے ابھی الگی نہیں ہوئے تھے دوسری بات جو آپ کو دھیان میں رکھنی ہیں وہ یہ کہ ویاس ندی کا پانی دیکھا جائے تو ستلود ندی میں جا کر ملتا ہے اس لئے پورے ویواد میں ستلود شبد آیا تو آخر کیا ہوا جب 1966 میں ہریانہ اور پنجاب کا وڈوارہ ہوا تو ہریانہ کے سامنے ایک بڑی پریشانی یہ تھی کہ ہریانہ سے صرف یمونہ ندی اوکر گزرتی تھی جو اس کی پانی کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتی تھی اور کیونکہ 1955 کے اگریمنٹ میں ہریانہ پنجاب کا حصہ تھا اس لئے اس پانی پر ان کا بیعک تھا مارچ 1976 میں بھارتی سرکار نے ایک نوڈیفیکیشن جاری کیا جس میں ہریانہ کو 3.5 ایم ایف پانی دینے کی بات کی گئی یہ پلان بنایا گیا کہ ستلوج اور یمونہ ندی کو چوڑنے کے لئے ایک نہر بنائی جائے گی جس سے ہریانہ میں بھی یہ پانی آ پائے گا اس نہر کے کل لمبائی 212 کلومیٹر بتائی گئی جس میں سے 122 کلومیٹر پنجاب میں بنائی جانی ہے اور 90 کلومیٹر ہریانہ میں ہریانہ نے اگنے چار سال کے اندر یعنی 1980 آتے آتے اپنی طرف کی نہر کا کام پورا کر لیا تھا لیکن پنجاب میں اب تک کام شروع بھی نہیں ہوا تھا پنجاب میں اس پروجیکٹ کو لے کر ہمیشہ سے ہی ویروت تھا لیکن 1980 میں پنجاب میں کیندر کی ہی طرح کانگریس پارٹی کی سرکار آ گئی تھی راجستان پنجاب اور ہریانہ کی سرکار نے اس سمجھوتے پر ایک بار پھر سے وچار کیا اس سمجھوتے میں پنجاب کے شیئر کو 4.2.2 ایم ایف تک بڑھا دیا گیا لیکن ہریانہ کا حصہ 3.5 ایم ایف ہی رکھا گیا 8 اپریل 1982 کے دن اندرہ گاندھی نے خود اس پروجیکٹ کو لانچ کیا تھا لیکن شیرومنی اکالی دل نے اس سمجھوتے کا ویروت کیا اس ویروت کو اکالی دل کے لیڈر سنت ہرچند سینگ لانگوال لیٹ کر رہے تھے لیکن پنجاب میں ایک اور آدمی تھا جو دھیرے دھیرے پاپولیارٹی گین کر رہا تھا اور وہ تھا بھنڈرہ والے اگست 1982 میں اس ویروت کو دھرم ید کا نام دے دیا گیا اور یہاں سے پنجاب کا خونی اتیاز شروع ہوا خالستانیوں نے اس بدے کو خوب بنایا اور پنجاب میں اپنا پیس اور زیادہ مضبوط کیا اس سمجھوتے کو پنجاب کے حیطوں کے ویروت تو بتاتے ہوئے خالستانیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ 1947 سے پنجاب کے خلاف سازشیں رچی جا رہی ہیں پہلے انہوں نے پاکستان کو عادث زیادہ پنجاب دے دیا اب پنجاب کا پانی بھی مانٹا جا رہا ہے پھر پنجاب میں ہر طرف ہنسہ چھا گئی پھر آپریشن گلیو سٹار ہوا بھنڈرہ والے کو مارا گیا اس کے کچھ وقت واد اندرہ گانڈی کی بیٹھا کر دی گئی اور اس ہنسہ سے تنگا کر جولائی 1985 میں پردھان منتری راجیب گانڈی اور سنت لونگو وال کے بیچ ایک سمجھوتا ہوا جس میں وہ اس پروجیکٹ کے لیے مان گئے اس سمجھوتے کو راجیب لونگو وال سمجھوتا بھی کہتے ہیں لیکن اس پر سائن کرنے کے ایک مہینے بعد ہی خالستانی آتنگوادیوں نے سنت لونگو وال کی ہتیا بھی کر دی اس ہتیا کے بعد بھی ایس ایس برنالا کی سرکار نے اس پروجیکٹ کا کام جاری رکھا لیکن یہ ہنسہ صرف یہیں ہی پر نہیں رکھی 1990 میں خالستانی چرم پنتھیوں نے پروجیکٹ کے چیف انجینئر ایمیل سیکری اور سپریم ٹینڈنگ انجینئر افتار سینگھ اولک کی بھی ہتیا کر دی انتو ہتیاں کے علاوہ بھی کئی سارے مزدوروں کو مارا جانے لگا جس نے اس پروجیکٹ کا کام کچھ وقت کے لیے بند کروا دیا 1996 میں حریانہ سرکار نے سپریم کورٹ میں اس پروجیکٹ کو لے کر ایک اپیل دائر کی اور چنوری 2002 اور جون 2004 میں سپریم کورٹ نے اس نہر کے باقی کا کام پورا کرنے کے آرڈرز جاری کر دیئے سپریم کورٹ کے اس آرڈر کے اگینسٹ پنجاب اسیمبلی میں The Punjab Termination of Agreements Act 2004 پاس کیا گیا جس سے سمجھوڑا کینسل کر دیا گیا لیکن کیوں کی اس معاملے پہ پنجاب سرکار اکیلی پارٹی نہیں تھی اسی لیے ان کے پاس اس سمجھوڑے کو کینسل کرنے کا خوئی حق نہیں تھا سپریم کورٹ میں سے چیلنج کیا گیا اور جب تک سپریم کورٹ اپنا فیصلہ دیتا اس سے پہلے ہی دوزار سولہ میں الیکشنز کے کارن پنجاب سرکار نے ایک اور بل پاس کر دیا یہ تھا پنجاب ساتلوج یامنا لنگ کیانل جس کے مطابق پنجاب سرکار نے اس نہر کو بنانے کے لیے جتنی زمین کسانوں سے لی تھی اسے مفت میں انہیں واپس کرنے کی پیشکش کی گئی اس بل پر گورنر کے سائن نہیں ہوئے اور اس بل کو کبھی ایکٹ میں نہیں بدلا جا سکا دوسری طرف سپریم کورٹ نے دوزار چار میں بل کوئی امان نے ٹھہرایا اور پنجاب کو کام پورا کرنے کے لیے کا دوزار بیس میں اس مددے کو پھر سے ہریانہ اور پنجاب کے بیچ کے مکھی منتریوں میں باتچیش شروع ہوئی لیکن کوئی عل نہیں نکلا پنجاب نے اس پروجیکٹ کے خلاف کافی تیکھی پرتی کریا دیئے پنجاب اور ہریانہ دونوں ہی کھیتی پردان دیش ہیں لیکن گرین ریولیوشن کے کارن پیداوار میں آئی بوم کے کارن آج کے سمیں میں پنجاب کا گراؤنڈ وارٹر لیول کافی کم ہو گیا ہے اور یہ مانا جا رہا ہے کہ دوزار انتیس تک پنجاب کے قیس سے بنجر ریگستان میں بدل جائیں گے پنجاب سرکار کا کہنا ہے کہ پنجاب کو اس ٹی سیریفیکیشن سے بچانے کے لیے وہ اس پروجیکٹ کا ویروت کر رہے ہیں پنجاب سرکار نے یہ بھی کہا ہے کہ اس پروجیکٹ کا کام دوبارہ شروع کرنے سے پہلے پنجاب میں پھر سے ایک بڑا ویروت اٹھ سکتا ہے جو تھرمید اور خالستان کی یادوں کو پھر سے تازہ کر دے گا جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان اور سکس فور جسٹس جیسے سنگٹھن دوبارہ پنجاب میں شانتی فیلانے کے لیے خالستان کی مانگ اٹھا سکتے ہیں کچھ ایکسپرٹس مانتے ہیں کہ پنجاب سرکار پھر چاہے وہ کسی بھی پارٹی کی سرکار ہو وہ اسی لیے اس پروجیکٹ پر کام کرنے سے ڈرتی ہے کیونکہ اس سے ان کا ووٹ بینگ ناراض ہو سکتا ہے اگر ہم پنجاب سرکار کی گراؤنڈ وارٹر لیول کی بات مان بھی لیں تو ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہریانہ میں بھی گراؤنڈ وارٹر کام ہو رہا ہے اور کیونکہ ہریانہ میں بھی کھیتی سٹیٹ کی جی ڈی بی میں کافی کانٹریبیوٹ کرتی ہے اسی لیے ان کی مانگوں کو بھی اندیخہ نہیں کیا جا سکتا پارٹیز کا یہ مت ہے کہ ستلج یمنا لنگ کا کام پورا ہونا چاہیے سدو موسی والا کے گانے نے اس بیواد کو ایک نئی آوہ دے دیئے اب یہ دیکھنا روچک رہے گا کہ اس سے کیا نئی باتیں نکل کر سامنے آتی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے اس پریشانی کا سمادھان کیا ہو سکتا ہے اور آپ اس مددے پر پنجاب سرکار کے ساتھ ہیں یا ان سے الگ رائے رکھتے ہیں ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا امید ہے یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کو کافی کچھ جاننے کو ملا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن دبانا نہ پھولیں